موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی پچھلا درس جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اہلِ بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کا قیامت میں صلح تو ایک بڑا اچھا امپورٹن سوال آیا ہے کہ اہلِ بیت تو ابھی ظاہری حیات میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہم ان سے اچھا برتاؤ اچھا حسنِ سلوک کیسے کریں گے اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں دوڑو تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے دوڑیں کیا کریں اہلِ بیتِ اتھار اس ظاہری حیات میں ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہے کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آج بھی ایسے لوگ بدبخت موجود ہیں خارجی خوارج خوارجی الاصل جن کی اصل میں خارجیت ہے جو گستاخ اہلِ بیت ہیں اور یہ گستاخیاں کرنا اہلِ بیت کی شان میں تنقیص کرنا گھٹانا اہلِ بیت کی شان کو گھٹانا یا بیان ہی نہیں کرنا کہ اس کو بیان کرنے والوں کو شیعت سمجھنا کہ یہ شیعت ہے اہلِ بیت کی شان بیان کرنا اس لیے بیان ہی نہ کرنا اہلِ بیت کے بارے میں گستاخیاں کرنا ان پر تنقید کرنا یہ سارے معاملات جو ہے یہ حسنِ سلوک سے باہر کے ہیں تو جو آلہ حضرت نے فرمایا کہ دوڑوں مسلمانوں یعنی اہلِ بیت کی شان بیان کرو اور اہلِ بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی چلو صرف شان ہی نہ بیان کرتے رہو کہ بڑے بڑے اجتماعوں میں صرف شانِ اہلِ بیت بیان ہو رہی ہے اور عمل کسی کا کوئی اہلِ بیت والا نہیں اہلِ بیت جس راستے پر چلیں اس پر چلو اہلِ بیت کی بڑائی بیان کرو کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے ان کی شان بہت بڑی تھی حضور کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں سے بچو جو بے عدبیاں اور گستاخیاں ہیں اور اپنی عقل کو زیادہ نہ دوڑاؤ عقل زیادہ دوڑانے والے پھر یہ اجتہادی خطاؤں جیسی غلطیاں کرتے پھرتے ہیں جو آج کل چل رہی ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ گئے اور رجوع بھی نہیں کرتے عجیب بات ہے اور دوسری طرف وہ ناصبیت کا غلبہ ہے خارجیت کا غلبہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور دوسری ایکسٹریم میں چلے جائیں تو رافضیت کا غلبہ ہے تو حسن سلوک کبھی ایک میار ہے اس میں ایسی شان نہ بیان کی جائے جو غلو ہو یا جھوٹی ہو اور وہ شان نہ چھپائی جائے جو حق ہو کیا خیال ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان بیان کرو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قیامت کے دن اس کا صلح نہ دیں ایسا کیسے ہو سکتا میں جس چیز کی طرف آپ کا اشارہ کروانا چاہ رہا ہوں جو میں نے عمل کی بات کی کہ ایک عجیب بات ہے کہ کربلا کا واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے کربلا کا واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس میں حسین امام حسین علیہ السلام کی نماز کا ذکر کم کیا جاتا ہے امام حسین کے سجدے کا ذکر کم کیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ مسلمان خون حسین کو تو روتا ہے پر سلوک حسین کو اپناتا نہیں سلوک حسین سے مراد امام حسین کا طریقہ ایکار آپ کا راستہ جس پہ چلنے والا پھر اس راستے کا سالک ہوتا ہے یا غم حسین میں رونے والے نمازوں سے بے پرواہ ہیں غم حسین میں رونے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے دور کہیں کسی اور راستے پر چل رہے ہیں یہ سب حسن سلوک کے منافی عمل ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے صحیح معنوں میں ہدایت دے ہم نے ہدایتیں بھی خود ساختا خود بنا لی ہیں کہ بس یہ کریں گے ہدایت ہے اس سے باہر ہدایت ہی نہیں ہے سارا کچھ خود بنا لیا ہے اور اس خود جو بنا لیا ہے بس اس کے اوپر جو نہیں اترتا اسے ہم باہر کرتے رہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں